نحمد حنسولی علیہ رسولِ حل کریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیو ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے سمجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی ہم بھی زندہ رہیں گے ہم ایسے صحت من بھی رہیں گے لیکن بوڑاپا آنے والا ہے عمر نے گزر جانا ہے پھر ہمارے جوڑ ہمارے پیر ہمارے ہاتھ ویسے کام نہیں کر رہے ہوں گے سارے وجود ہمارے کام پر رہے ہوں گے ہاں ہم نے اللہ کی دین کو بلا دیا ہم نے موت کو بلا دیا ہم ہر روز موت کو بھی یاد نہیں رکھتے اپنے عہدوں سے اپنے لباسوں سے اپنے پیسوں سے اتنے ہم متاثر ہے اتنے مشغول ہے اتنے متقبیران زندگی ہم گزارتے ہیں کہ جانوروں سے بتر ہے ہماری زندگی کسی کمزور کے طرف تو ہم دیکھتی ہی نہیں ہے کسی کمزور کا حال ہم لیتی ہی نہیں ہے اور یہ تو چھوڑو کمزور کے اوپر ہم چڑھتے رہتے ہیں لیکن کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ طاقتور سے نہ ڈرو بلکہ کمزور سے ڈرو کیونکہ اس کی احجب نکلتی ہے تو وہ اللہ کا ہر علا دیتی ہے اور پھر اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملے کرے گا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے zero to hero وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں میرے بھائیو اس دنیا نے مٹ جانا ہے اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اسے اتنا دل نہ لگاؤ اللہ رحم کرے گا اللہ رحم فرمائے گا ہم سب پر ہم سب پر اللہ رحم فرمائے گا وہ ہمارا رب ہے ہم سے کہیں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے میں جانتا ہوں اب درد میں ہوں گے اب غم میں ہوں گے اللہ رحم کرے گا اور جتنی بھی لوگ طاقتور ہیں مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں یہ بات میری یاد رکھو کہ بہت جلد اس دنیا نے ختم ہونا ہے میری اللہ کیلئے یہ ایک سیکنٹ کا کام ہے اس دنیا کا مرچانا اس پہاڑوں کا گر جانا روز محشر کا آنا اور پھر روز محشر تو جانو اور بھی دھر جائیں گے خوف کے مارے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا حساب ہو رہا اور وہ مٹ رہے خوف کے مارے وہ دن بھی آنے والا ہے جس کا ایک دن ہاں پچاس ہزار سال کا ہوگا میرے بھائیوں ایک دوسری پر رحم کا محبت والی زندگی گزارو خدا رحم ظلموں سے نکلو اپنے اہدوں سے اپنے کپڑوں سے اپنے دولت سے متاثر نہ ہونا اللہ کے پاس بڑے بڑے عذاب ہیں لیکن اللہ سے ہم رحم مانگیں کہ اللہ کی طرف ہم آجازی پیش کریں گے تب ہمارے کام بنیں گے اگر ہم نے غرور اور تقبر سے کام لیا تو ہم دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے